جہند نمسکار میرے سیر سینیو لارڈو ڈڈالی سواگت آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کمانڈو کیڈ میں پر دوستو آپ سب کو پتا ہے دلی پلیس کی جو فیجیکل ڈیٹ آئی تھی پہلے وہ آئی تھی بائیس بارہ یعنی آپ کے اس بائیس بارہ سے فیجیکل شروع ہونے تھے لیکن اس کے انصار جب یہ بائیس بارہ ڈیٹ آئی تھی نا تو اس میں ایک چیز اور ڈیٹ آئی تھی وہ آئی تھی کہ آپ کا جو ریجلٹ ہے وہ دس بارہ کو آئے گا لیکن آپ سب کو پتا آج پندرہ تاریخ ہوگی ابھی تک آپ کا جو دلی پلیس کا فائنل جو پہلی کٹوپ ہے فیجیکل کوالیفائی کے لیے وہ نہیں آئی ہے ابھی آنسر کی کلوز ہوئی ہے اس کے بعد میں فائنل آنسر کی بھی نہیں آئی ہے تو یہ تو کلیر ہو گیا کہ آپ کا بائیس تاریخ سے فیجیکل نہیں ہوگا اس کے بعد میں ایک نوٹیس ہو رہا تھا جو بھی میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کیا تھا کہ دلی پلیس میں جو سمبھاوی تیتی ہے اور اس کے لئے گراؤنڈ میں بھی بتایا گیا تھے سمبھاوی تیتی کے ساتھ وہ کمانڈو کےڈ میں جو ٹیلی گرام گروپ ہے اس میں پڑھا بھی یہ نوٹیس وہ دلی پلیس کا افیشل نوٹیس تھا ڈیپارمنٹ کا اس کے انسار سمبھاوی جو تیتی تھی وہ تھی بائیس بارہ یعنی جو آپ کے فیجیکل ہونے تھے وہ بائیس بارہ سے لیکن آپ کو سوچیں کہ آج پندرہ تاریخ ہے اور ابھی تک آپ کا جو ہے ریجلٹ نہیں گوشت کیا گیا ہے کہ کس کو فیجیکل کے لیے بلائے جائے گا لگ بگ بارہ گونہ بچوں کو بلائے جائے گا یہ تو آپ کو کلیر ہے یعنی ایک لاکھ کے آس پاس بچوں کو فیجیکل کے لیے بلائے جائے گا ٹھیک ہے تو میں اسی دن سے بول رہا ہوں کہ بائیس تاریخ کا بہت کم چانس ہے ابھی بھی آپ کے پاس میں سمیں ہے کہ آپ دلی پلیس فیجیکل کے تیاری کرس ہو کیوں کیوں کیونکہ ایک لاکھ میں سے ہوتا کیا ہے کہ جیسے یہاں پر یہ مان کے سالنا ایک لاکھ میں سے اسی ازار سے بھی کم بچے وہاں پر فیجیکل دینے کے لیے پہنچیں گے اور اس میں سے بھی ساٹھ پرتیشت بچے اس کے فیجیکل میں پھیل ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریجن یہ ہے کہ اس کا جو فیجیکل ہوتا نو تھوڑا ٹف ہوتا ٹف کیسے ایک تو اس میں سوڑا سو منٹرہ کا ہی ہوتی ہے لڑکوں کے لیے اس میں چھہ مینٹ کا سمیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ long jump ہوتا 14 feet اس میں بہت زیادہ بچے فیل ہوتے ہیں ایک high jump ہوتا 3.9 feet اس میں بہت زیادہ فیل ہوتے ہیں یہ criteria سیم لڑکیوں میں جو long jump پہ وہ 10 feet ہوتا ہے اور high jump 3 feet ہوتا ہے اس جو long jump high jump اور running کا جو اس کا فیجیکل کا standard ہے اس کی وجہ سے کافی بچے فیل ہوتے ہیں sssygd میں اور اس میں کافی ہے اس میں پانچ کلومیٹر کی رنگ ہوتے ہیں راجستان پولیس میں بھی اس میں کافی فرق ہے پانچ کلومیٹر رنگ کرنا آسان ہے لیکن سوڑا سنو میٹر کی جو رنگ ہے وہ کرنا آسان نہیں ہے اس کے لئے آپ کو ابھی آسان بہت ضروری ہے آپ کی ٹریننگ ہونا ہے بہت ضروری ہے اسی لئے میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ ابھی بھی آپ تیاری کرنے اکیڈیمی آسکتے ہیں اسی لئے میں نے جاری کیا تو سب سے پہلے دلی پلیس کا لگ بگ ابھی اس بیٹ میں پچاس سے زیادہ بچے تیاری کر رہے ہیں اسپیشلی جو دلی پلیس کے پیپر کوالیفائی ہو جائیں گے تو اگر آپ کے بھی نمبر کوالیفائی جیسے لگ رہے ہیں آپ کو کیونکہ کٹھوپ کے بارے میں نے پچھلا ویڈیو بنایا تھا اور پچھلی کٹھوپ بھی بتائی تھی اس میں ٹھیک ہے اس کی پیڈیو بھی کمانڈو کے ٹیلیگرام گروہ پہ پڑھی ہے وہ کو دیکھ لیجی اور آپ فیجیکل کے لیے آ سکتے ہیں اکیڈیمی اور تیاری کر سکتے ہیں ابھی آپ کے پاس میں لگ بھگ مان کے چلی پندرہ سے بیس دن یا ایک مہینے کا سمیں آپ کو مل سکتا ہے یہ پورے پورے چانس ہے کیونکہ ریزلٹ آنے کے بعد میں کم سے کم آپ کو پندرہ سے بیس دن کا سمیں اور ملے گا تو اس لیے ابھی بھی آپ کے پاس میں اچھا سمیں ہیں آپ آ سکتے ہیں اس میں کوئی شندیر نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ کے فیجیکل کب ہوں گے بھی لگائی ہے لیکن بہت کم tare سکتے ہیں دسمبر میں آپ کے جو ثانسہ خود ایک چانسہ ہو وہ 5 جنوع باہت ہے یعنی اب آپ کے فیجیکل ہوت دوزارcو �و بیس ا leggہ Beetle شفو ہوت دیسمبر کے مہینے میں آپ کے ہور نہیں ہوگے اس لئے آپ کے پاس شمح ہیں تیاری کر لیجئے کیوں کہ اس کی قطاب فیجیکل کے بعد میں کم بڑھتی ہے اس لیے ٹھیک ہے آپ کو وبحارثٹار کو تو نہیں ہونے والا ہے ہو سکتا ہے کہ پانچ جنوری کے بعد میں آپ کا فیجیکل شروع ہو جائے جے ہلد جے بھارت